گوڈ مارننگ پاکستان میں بھی ورکنگ آل گائز مائی ویلیج لکنگ ہیلو دوستو لڑکے صبح صبح تھریشر پہ کام کر رہے ہیں تھریشر پہ لوگ کام کر رہے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے کیا نظارہ صبح کے ٹائم کیا لک ہے یہ دیکھو کام ہو رہے ہیں بہری نائس اہتر ساؤنڈ بہت آ رہے ہیں ٹریکٹر کا ساؤنڈ آ رہے ہیں وہاں پہ گندم کی گہوائی ہو رہی ہے ساتھ میں دانیں بھی گٹوں میں بھرے جا رہے ہیں یہ ڈرائیور صاحب سوئے ہوئے ہیں بس گندم ختم ہونے والی ہے یہ تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے ایزی ہو گیا آج کل شافر کے ساتھ تھریشر کو چلایا جاتا ہے ٹریکٹر کے ساتھ شافر لگائی جاتی ہے اور وہ شافر تھریشر کو چلاتی ہے ایزی ہو گیا ہے وہ پٹے والا کام ختم ہو گیا ہے پہلے پٹے ہوتے تھے تھے تھریشر کو پٹا لگانا پڑتا تھا ابھی وہ کام ختم ہو گیا ہے ابھی بہت ایزی ہو گیا کام نہ لائنمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے تھریشر کے ٹرائر نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آدمی کھڑا ہوکے تھریشر میں ایک گندم ڈال سکتا ہے یہ دیکھو کتنی ایزی گندم ڈال رہا ہے صبح کا ٹیم ہے کیا ویو آ رہا ہے بڑے مزے کی یہ دیکھو کیا نظارہ ہے صبح صبح لڑکے کام کر کر کے تھک چکے ہیں بہت ہارڈ ورکنگ کا کام ہوتا ہے یہ دانے آ رہے ہیں یہاں سے یہ بھوسا جا رہا ہے یہ گندم ساتھ میں گھٹو کے اندر کالی جا رہی ہے یہ موسا فول انجوائے کر رہا ہے ہم زب انجوائے کر رہا ہے اکے گائز اللہ حافظ پلیس سسکرائب مائی چینل لائک مائی ویڈیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی